جائے بولے نات کی میرے سرسا واسیوں کو پردیس واسیوں کو سری بابا تارا جی کا جنم بھاگن کی سی براتری کو اور بابا جی برم لن ساون کی سی براتری کو ہیں سیو سو روپ تھے سیو کے اوتار تھے اور ان کے آسیرواز سے آج یہ تارکشورم دھام جو پچیس اکر میں بنا ہے یہ بھوے روپ میں یہاں بولے نات کی پرتیمہ براجمہ نے ایک سو آٹھ ویٹ کی بھوے سیوالے بھوے گفہ اور یہ بھوے پنڈال بابا جی کے آسیرواز سے ہر ورس یہاں کبھی بھاگوات کبھی رمائن کبھی سی پران ہمارے سرسا واسیوں کو عمرت ورشہ بابا جی کے آسیرواز سے ملتی ہے انہی کے آسیرواز سے بابا جی کے اب کی بار سی پران کا کتھا کا یوجن ہونے جا رہا ہے پچیس پروری سے لے کے تین مارس تک جس میں سری پردیمہ سرازی سیہور والے آئیں گے اور اپنے مک سے عمرت ورشہ کریں گے اور اس کتھا کے اندر بھوان بولے نات کا گنگان کرتے ہیں وہ یہ ایسی عمرت ورشہ کرتے ہیں سی پران میں کہ لوگ ان کو آسیرواز سمجھتے ہیں اور ان کو اس عمرت ورشہ سے لوگوں کے دکھ دور ہوتے ہیں یہ ایک کتھا بابا جی کے آسیرواز سے ہمیں ملی ہے جس کی لگ بگ ہم نے تیاریاں پورا کر لی ہے اور کچھ شروع گیا ہے بکتی شیئرز کام چل رہے ہیں کہ جلدی پورے ہو جائیں گے اور یہاں ایک کتھا کا بڑا اچھا یوجن ہوگا بھوے کتھا میں کتنی سردالوں کے ان کی امید ہے میرے خیال سے جو ابھی لوگوں سے ہمیں ملا ہے اور جو ہم نے کتھایں دیکھے جہاں جہاں کتھا چل رہی ہے اس کے بعد میں نے کتھایں دیر کی ابھی پہلے ابھی مہاراشت میں دو جگہ ہے ابھی ایک چاریس گاؤں میں ایک اچھ گئے ابھی بھی میں سبھی کتھایں دیکھ رہا ہوں ان کی مہارات جی کی اور سبھی کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کے بھگجن قریبا نو کروڑ سے اوپر ان کے فلورز ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں ہر جگہ پانچ لاکھ سات لاکھ تین لاکھ تو میرے کو یہاں جو سوچنا مل رہی ہے وہ دو لاکھ سے اوپر لوگوں کی سوچنا مل رہی کہ دو لاکھ سے زیادہ لوگ آئیں گے اور ہم نے دو لاکھ لوگوں کے لگ بگ یہاں بیٹھنے کی ویستہ کر دی ہے بابا جی کے آسی رواسے باقی تو کرنے والے بابا جی ہیں اور وہ کنکن میں یہاں براجمان ہیں لیکن لگ بگ دو لاکھ لوگ روز یہاں آئیں گے ان کی تیاریں ہم نے کر چکے ہیں اور قریبا جو لوگوں سے سننے کو ملائے کہ جو لوگ باہر سے آئیں گے وہ بیس پچیس ہزار لوگ یہاں کٹیہ میں رہیں گے تو ہم نے ان کا بیس ہزار لوگوں کا رہنے کا بھی انتجام کر دیا اس اقسامے اور ہماری کٹیہ میں اور ان کا سب کا کھانے پینے کا وندوستوی کیا گیا ہے کہ صبح شام دونوں ٹائم پچی پچیس ہزار آدمیوں کا کھانا یہاں کٹیہ میں تیار کیا جائے گا تو ایسی ویستہ ہی چل رہی ہے بابا جی کے آسی رواس سے اور پوراں کر لیں گے باقی جو سمچار ملے گا آپ کے تھروں ملے گا کیونکہ آپ کے تھروں تو زیادہ ملتا ہے تو ہم آپ کے تھروں اور ساری جیجن لیں گے اور اس کو کریں گے پوری کتنے اکڑ میں پندال لگایا جا رہے ہیں یہ لگ بگا ہماری جو بابا جی کی کٹیا ہے یہ پچیس اکڑ میں ہی ہے کیونکہ جو لوگ پندال میں بیٹھیں گے کیونکہ کٹیا کے اندر بھوے گوفہ ہے سیوالے ہے پارک ہیں لوگ وہاں چاروں طرف ہم نے پچھتر کے لگ بگ سکرینے لگا رہے ہیں سب ہی جگہ سکرینے لگائیں گے کیونکہ اتنا بڑا پندال میں لوگ نہیں بیٹھ سکتے لیکن سکرینوں کے سارے الگ لگ پارکوں میں الگ لگ جگہ بیستہ کی گئی ہے کہ لوگ وہ بیٹھ جائیں گے دو لاکس آدمیوں کا بیٹھنے کا انتظام کیا ہے